كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هم يَسْتَغْفِرُونَ میسج مجھے نہ ملتا تو بڑا نقصان ہوتا ہے اس میں سب کو ریٹ کرنا پڑتا ہے تو جتنے بھی آلتو فالتو میسج بھیجنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میسج مجھے ووٹس ایپ پہ نہ بھیجیں میرے سے رابطہ کرنا ہے تو کال ٹائمنگ ہے پانچ سے ساڑھے پانچ بجے شام کو اس میں میں تھوڑے دنوں میں تبدیلی کر کے دورانیاں بڑھاؤں گا مگر ابھی نہیں بڑھ رہا اور اس دوران بھی مسائل پوچھیں ایران توران نہیں ہونا چاہیے خیریت 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 بعد میں پوچھ لیں لوگ فون کر کے اب ٹائم کم ہے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں اب وہ حضرت اور خیریت سے آپ نے فون ٹھالی آپ کی بڑی مہربانی حضرت اور سنائیں حضرت پہچانا مجھے بھائی بات کرو یار جلی سے پھر انشاءاللہ ہم بیٹھ کے پکوڑے بھی کھائیں گے نہاری بھی کھائیں گے ابھی فیلال آپ اس کو نمٹائیں وہ پھر الگ سے اگر ملاقات کرنی ہے تو پھر ووٹس ایپ پہ انتہائی مختصر لفظوں میں اپنا تعارف اور ملاقات کا مقصد تو وہ مقصد اگر مجھے لگا کہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا پھر میں آپ کو ملاقات کا ٹائم دے دوں گا اور اگر مجھے لگا کہ یہ خامکہ میں ایم بی اے کے بارے میں مجھ سے مشورہ کرنے کے لئے آ رہا ہے پھر میں ملاقات کا ٹائم نہیں دوں گا اور دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں ایم بی اے کروں تھوڑا سا پڑھ لکھ لوں جس کو چاہوں ٹائم دے رہا ہوں میں تو ووٹس ایپ پہ بہت ہی ضروری بات ہو بہت ہی ضروری میسج ہو وہ بھیجیں مسائل کے لئے ووٹس ایپ استعمال مت کریں بہت ضروری پوست ہے بہت ضروری بات ہے بہت اہم معلوماتی بات ہے اب جیسے کل کسی نے لنک بھیجا اس میں جتنے بھی ہمارے فتاوہ ہیں ان کا پوری ایک فہرس بھیجی لنک کی وہ بڑی مفید ہے کہ وہ لنک پہ کلک کرو تو فوراں وہ فتوے کی کتاب سامنے کھل جاتی اس طرح کا کوئی ہو یا بعض دفعہ کوئی بیان کے لیے کسی دوسرے علاقے میں بلانا چاہ رہا ہوتا ہے بیرون ملک بلانا چاہ رہا ہے بیان کے لیے یا یہ کہ صوبہ سرد میں یا پنجاب میں بلانا چاہ رہا ہے کوئی خاص ہے تو اس کے لیے ووٹس ایپ پہ چھوٹا سا میسیج بھیج دی ہے میں سمجھوں گا یہ سنجیدہ آدمی ہے اور یہ واقعی ایسی جگہ پہ بلانا ہے جہاں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر میں ریپلائے کر دیتا ہوں تو ووٹس ایپ صرف اس مقصد کے لیے سمجھ میں آرہی ہے بات تو اس لیے تھوڑا سا تمام دباؤں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور تھوڑا سا میرا ٹائم ضائع نہ کریں میرا بڑا ٹائم یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ضائع ہو رہا ہے تو اس میں آل تو فال تو اب میں ووٹس ایپ بلکل بند بھی نہیں کر سکتا کیونکہ لوگوں کو اپنی بات آسانی سے پہنچانے کا راستہ یہی ہے تو میں پابندی نہیں لگا سکتا ووٹس ایپ پہ اور دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ کال ٹائمنگ جو میں نے پانچ سے چھاڑے بار اس میں اب لوگ اتراز کرتے ہیں جو بھی ٹائم دیں گے کہیں نہ کہیں تو نماز ہو رہی ہوگی مجھے پتا ہے نماز کا ٹائم ہے جب آپ کو ایک ٹائم دے دیا تو آدھا گھنٹہ آپ نماز تھوڑی پڑھیں گے جتنی دیر نماز ہے وہ نکال کے باقی ٹائم مجھے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے سوا پانچ بجے میں کیا کرتا ہوں پانچ سے پانچ بچ کے چودہ منٹ تک کال سنتا ہوں پندرہ منٹ پہ نماز تو میں تو پڑھاتا ہوں آنکے اور جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے تو اس دوران جن کی کالز آئی بھی ہوتی ہیں ان کو کال بیک کر لیتا ہوں میں سمجھ میں آرہی یہ بات نہیں آرہی میرے خالے تو اس دوران جن کی کالز آئی بھی ہیں ان کو میں تو یہ میں نے پہلے سے حل سوچا بھائے اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسا ٹائم دی ہے کیوں کہ نماز کا ٹائم ہے تو بھئی نماز کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے سردیوں میں یہ ٹائم نہیں ہوگا گرمیوں میں اور تھوڑا سا آگے نکل جائے گا تو کوئی بھی ٹائم دو اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نماز کا کہیں زکاة کا ٹائم ہوگا کسی کہ ہاں بیت الخلا کا ٹائم چل رہا ہوگا ایک صاحب نے کہے تو نماز کا ٹائم ہے میں نے کہا بھئی میری زکاة کا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا کھانے کا ٹائم ہے تو جب بھی کوئی ٹائم دیں گے تو کوئی نہ کوئی درمیان میں آئے گی نا ایک آدمی نے کہا اس وقت میں آفیس میں ہوتا ہوں مصروف ہوتا ہوں میں ایسے ملک میں ہوتا ہوں کہ میں مصروف ہوتا ہوں تو میں نے کہا جس وقت آپ فارغ ہوتے ہیں اس وقت میں مصروف ہوتا ہوں تو آپ کو جب کسی سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ اپنے ٹائم کو آگے پیچھے کریں گے اس کو آگے پیچھے نہ کریں گے برنہ مجھے سارا دن کال سننی پڑھیں گی کہ امریکہ والوں کے لیے یہ والا ٹائم سوٹیبل ہے کینیڈا والوں کے لیے والا ہے جاپان والوں کے لیے اب تک ساری دنیا سے کال ساتی ہیں انڈا موڑا والوں کے لیے والا ہے پھر اس کے گھریلو مسائل ہیں اس کی بیوی اس وقت آتی ہے سسرال والے اس وقت آتے ہیں تو وہ یہ نہیں بیٹھ سکتا میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ یورپ اور امریکہ والوں کے لیے یہ ٹائم بالکل سوٹیبل نہیں ہے ان کے لیے میں دوسرا ٹائم رکھوں گا باہر ملکوں والوں کے لیے پہلے میں نے ساڑھے چار سے پانچ رکھا تھا لوگوں نے بہت زیادہ سلاواتیں سنائی ہیں اس پر ایک نے کہا یہ جنات ہیں جو آپ کو اس وقت کال کریں گے تو میں باہر والوں کے لیے یورپ اور امریکہ والوں کے لیے ایک ٹائم الگ کروں گا کیونکہ کسی کے ہاں رات دھائی بج رہے ہیں کسی کے پونے تین بج رہے ہیں وہ گھر ہے کیا ٹائم دیا ہے آپ نے پھر اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وارس ایپ پہ جو لوگ کال کرتے ہیں تو جیسے ہی موبائل پہ کال آتی ہے وارس ایپ والی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے کہ میرے موبائل میں ہی نیٹ ہے تو اس کے میں پرابلم یہ ہوتی ہے وہ وارس ایپ والا کہتا ہے یا ٹائم دیا اور آخری بات یہ کہ اس ٹائم میں باز دفعہ میں کال واقعی نہیں اٹھاتا کیونکہ ایک امرجنسی کو ہی ہو جاتی ہے لیکن اس میں میں یہ التضام کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی اس ٹائم پہ کال آئی گی تو میں فارغ وقت میں پھر ان سب کو کال بیک کرتا ہوں اپنے خرچے پہ خود میں کال کر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا پوچھنا تھا آپ نے کیونکہ جب ایک ٹائم لوگوں کو دیا ہے تو پھر اس کی تو پابندی کرے نا آدمی اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ کال بیک کر کے پھر وہ اس پر پوچھے کہ آگے کیونکہ بعض دفعہ ایک آدمی دو گھنٹے سے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے صبح اور شام دو ٹائم ہوں گے تو اس کے علاوہ کسی اور ٹائم پہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں میرا دماغ خراب ہو رہا ہے مجھے فون جب بچتا ہے نا تو پورا اندر سے بجنا شروع ہو جاتا ہوں میں بہت زیادہ مصیبت تو ایسی ہوئی حالکہ میں سائلنٹ پہ لگا کے رکھتا ہوں لیکن ٹیلی فون کی پھر بھی ایک کوتہ بتا نہیں کیا ہون آ رہا ہے یہ ہوتا ہے ووٹس ایپ پہ بھی ایسا ہی ہے تو کال نہ کریں فون نہ کریں ووٹس ایپ نہ کریں بہت کوئی ضروری بات ہو تو کریں باقی ملاقاتیوں کے لیے اس کی ایک ہمتھوش کے الگ ترتیب بنا لیں گے کوئی ایسا ٹائم رکھ دیں جس میں ملاقات جو کرنا چاہتا ہے تو اس کو ملاقات کر سکے